ٹارگٹ پورا ہو گیا اب آرام کریں خود پر توجہ دیں ایک کمپنی نے ملازمین کو آرام کے لیے چھٹیاں دے دیں لوگ حیران بحث چھڑ گئی عام طور پر کارپوریٹ ملازمین خود کو کام کے بوش تلے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں اور عمومن چھٹیاں نہ ملنے کے شکایت کرتے ہیں تاہم ایک بھارتی کمپنی کے ملازمین کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے بھارت کی ایک کامرس کمپنی نے سیلز کا حدف پورا کرنے پر اپنے ملازمین کے لیے نو روزہ ری سیٹ اور ری چارٹ چھٹیوں کا اعلان کیا کمپنی کے جانب سے دی جانے والی یہ چھٹیاں 26 اکتوبر سے 3 نومبر تک ہوں گی اور اس دوران ملازمین کو کام سے متعلق فون کالز پیغامات اور میٹنگ سے آزادی حاصل ہوگی لنکڈین پر شیئر کی گئی پوسٹ کے مطابق یہ چھٹیاں کمپنی کے جانب سے مسلسل چوتے سال دی گئی ہیں کمپنی کے پوسٹ میں لکھا ہے کوئی لیپ ٹاپ نہیں کوئی سلیک میسج اور ہی میلز نہیں کوئی میٹنگ نہیں اور کوئی فون کال نہیں نو دن تک کام سے متعلق کچھ نہیں ہوگا ہم 26 اکتوبر سے 3 نومبر تک اپنی چوتھی ری سیٹ اور ری چارٹ چھٹیوں پر جا رہے ہیں پوسٹ میں کمپنی کا مزید کہنا تھا کہ یہ چھٹیاں ملازمین کے لیے کے نام ہے جو انہیں اگلے سال کے لیے خود کو تیار کرنے میں مدد دے گا کمپنی نے مزید لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مکمل طور پر آرام کریں اور خود پر توجہ دیں یہ چھٹیاں ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پر تازگی فراہم کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم نئے سال کا ایک پرجوش آغاز کر سکیں بھارتی کمپنی کے اس اقدام نے سوشل میڈیا پر ورک کلچر کے حوالے سے بحث چھیڑ دی ہے اور بہت سے سارفین کمپنی کی جانب سے ملازمین کے لیے کام اور ذاتی زندگی کے تواز ان کو اہمیت دینے کی تعریف کر رہے ہیں جبکہ کچھ افراد اس کمپنی میں ملازمت کے مواقعے کے بارے میں بھی استفسار کر رہے ہیں